بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دیکھتیں آنکھوں اور سنتے کانوں کو میرا محبت برا سلام محترم بہن بھائیو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ انسان کی روح نکلنے سے لے کر قبر میں دفن ہونے تک کتنے فرشتے آتے ہیں اور ہر فرشتہ انسان سے کیسے کیسے سوالات کرتا ہے ان تمام سوالات کو جاننا ایک مسلمان کے لئے بہت ضروری ہے پیارے بہن بھائیو اس دنیا میں جو بھی آتا ہے اسے موت کا مزہ چکھنا ہی پڑتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کل نفس زائقت الموت ہر نفس کو موت کا زائقہ چکھنا ہے اور قبر کی تاریخ اور اندیری کوٹھری میں ضرور جانا ہے امیر ہو یا غریب ہو بادشاہ ہو یا فقیر اسے موت کو گلے لگانا ہی پڑتا ہے پیارے بہن بھائیو اس میں کوئی شک نہیں کہ جس کا خاتمہ کفر پر ہوا وہ مرتے ہی عبدی عذاب کا شکار ہو گیا کہ جس سے نجاست کی کوئی راہ نہیں بعض اوقات گنے گار مسلمانوں کے عذابِ قبر کے واقعات کو ظاہر کر دیا جاتا ہے تاکہ دوسرے مسلمان عبرت پکڑے اور اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ ہم تو کلمہ پڑ چکے ہیں لہٰذا ہمیں عذاب سے محفوظ کر دیا جائے گا یہ بات بھی ہمیں نہیں بھولنی چاہیے کہ اگر بے باقی سے زندگی گزارتے رہے اور توبہ کیے بغیر گناہوں کا بوجھ لیے ہی قبر میں چلے گئے اور اللہ عذاب وجل ناراض ہو گیا اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہو گئے تو عذابِ قبر کا سامنا ہو سکتا ہے قبر جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہے جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب انسان کی روح نکلنے کا وقت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف پانچ فرشتے بیٹا ہے پہلا فرشتہ اس وقت آتا ہے جب اس کی روح حلق تک پہنچتی ہے وہ فرشتہ اسے پکار کر کہتا ہے اے ابن آدم تیرا طاقتور بدن کہاں گیا آج یہ کتنا کمزور ہے تیری تیز زبان کہاں گئی آج یہ کتنی خاموش ہے تیرے گھر والے یہ عزیز و اکارب کہاں گئے تجھے کس چیز نے تنہا کر دیا پھر جب اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے اور کفن پہنا دیا جاتا ہے تو دوسرا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے اے انسان تُو نے تنگ دستی کے خوف سے جو مالو اسباب جمع کیا تھا وہ سب کہاں گیا جو گھر بسائے تھے کہاں گئے تُو نے تنہائی سے بچنے کے لیے جو انس تیار کیا تھا وہ کہاں گیا پھر جب اس کا جنازہ اٹھا دیا جاتا تو تیسرا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے آج تُو ایک ایسے لمبے سفر کی طرف جا رہا ہے جس سے زیادہ لمبہ سفر تُو نے کبھی نہیں کیا آج تُو ایسی قوم سے ملے گا کہ آج تُو ایسے پہلے کبھی اسے نہیں ملا آج تُو جی ایسے تنگ مکان میں داخل کیا جائے گا کہ آج سے پہلے کبھی ایسے تنگ مکان میں داخل نہیں ہوا اگر تو تُو اللہ کی رضا پانے میں کامیاب ہو گیا تو یہ تیری بہت بڑی خوشبختی ہے اگر اللہ پاک تُو سے نراز ہو گیا تو یہ تیری لیے بہت بڑی بدبختی ہے پھر جب اسے قبر میں اتار دیا جاتا ہے تو چوتھا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے اے ابن آدم کل تک تُو زمین کی پیٹ پر چلتا تھا اور آئے تُو اس کے اندر لیٹا ہے کل تک تُو اس کی پیٹ پر ہنستا تھا اور آئے تُو اس کے اندر رو رہا ہے کل تک تُو اس کی پیٹ پر گناہ کرتا تھا اور آئے تُو اس کے اندر شرمندہ ہے اور پھر جب اس کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے اور اس کے اہل و ایال دوست عزیز و اقارب اسے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تب پانچھوں فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اسے پکار کر کہتا ہے اے انسان وہ لوگ تجھے دفن کر کے چلے گئے اگر وہ تیرے پاس بھی ہوتے تو کوئی فائدہ نہ پہنچا سکتے تُو نے مالو اسباب جمع کیا اور اسے غیروں کے لیے چھوڑایا ہے آئے تُو یا تُو جنت کے باغات کی طرف پھیڑ دیا جائے گا یا پھر بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف انسان اس وقت بہت بے بس ہو جاتا ہے کیونکہ کوئی اس کی مدد کے لیے موجود نہیں ہوتا سوائے اس کے نیک امال کے انسان اس وقت بہت افسوس کے ساتھ ہاتھ ملتا ہے کہ اے کاش میں دنیا میں کوئی نیک کام کر لیتا نمازوں کی پابندی کی ہوتی میں نے روزے رکھے ہوتے زکاة ادا کی ہوتی کسی کے ساتھ برا نہ کیا ہوتا کسی کا حق نہ مارا ہوتا دوستوں رشتہ داروں اور بہن بھائیوں کے درمیان لڑائی جھگڑے نہ کروائے ہوتے تو پیارے بہن بھائیوں مرنے کے بعد اللہ نہ کرے اگر ہمارے ساتھ ایسا ہوا تو تب بھی تو رونا ہے آج ہمارے پاس وقت ہے اللہ پاک نے ہمیں موقع دیا ہے تو اس موقع کو گنیمت سمجھتے ہوئے اپنے وقت کو برباد کیے بغیر خود کو اللہ کی راہ کی طرف موڑ دیں تاکہ اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے اور اللہ پاک ہمارا ٹھکانہ جنت میں بنا دے اور جہنم کو ہم سے دور کر دے اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں